اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو اس ویگ جو ٹرنڈی نیوز ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے چلے چلتے ہیں آپ کے تھوڑا تھوڑا ٹرنڈی نیوز کے بارے میں بتاتے ہیں اس کے بعد ہم تفصیلی بات کریں گے ان کے اوپر سب سے پہلے ہم بات کریں گے بات کریں گے محمد ریزوان کے حوالے سے محمد ریزوان نے ریکارڈ پہ ریکارڈ بریک کیا جا رہے ہیں انہوں نے پاکستان کی اتری میں یہ ہے کہ شاید افریتی کے پاس دوسری پلئیر ہیں اس کے بعد ہم آپ سے بات کریں گے پاکستان کی جو سریز انگلین کے ساتھ ہوئی اس کے حوالے سے بات کریں گے اس میں کیا کیا میں مینٹ پر فارمیس رہی پر فارمیس رہی اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ ہے وہ ہے جو اسٹریلیا اور ویسٹرنڈی نیوز کی سریز ہے وہ بھی جاری ہے اور انڈیا اور یہ ہے کہ سہاد افریقہ کے سریز بھی جاری ہے وہ بہت اچھی شدید سریز ہو رہی ہے اور ایک بگ نیوز جو ہم آپ کو دیتے چلیں گے وہ رمیس راجہ کے جاب کے حوالے سے ہے جو کل ہمارے پی ایم صاحب نے بولا ان کے حوالے سے بتایا انہوں نے کہ ان کی جاب کے مطلق انہوں نے کچھ پیشنگوئی کی کہ وہ بھی ان کی جاب بھی خاضر میں جا رہی ہے ایسا لگ رہا ہے اور ایک اور جو بڑی نیوز ہے وہ فواد عالم کے حوالے سے ہے فواد عالم کے حوالے سے ہم آپ کو ایک بگ نیوز دیں گے انہوں نے بھی ایک بہت بڑا رکار اچھیف کیا ہے اور بھی کچھ چھوٹی موٹی خبریں ہیں وہ بھی ہمیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چلے چاہتے ہیں ہم آپ کو سب سے پہلے محمد ریزوان کے حوال سے بتاتے ہیں کہ محمد ریزوان جو ہیں وہ دو ہزار محمد ریزوان جو ہیں وہ دو ہزار بائیس میں سب سے سب سے زیادہ سکسے فور اور سب سے زیادہ میناتی میچ محمد ریزوان ہی ہیں جو رکار پر رکار بریک کیا جا رہے ہیں آج بھی جو ان کی پرفارمنسی بنگلہ دیش کی انگیسٹ بہت اچھا انہوں نے کھلا ان کی اینکس بہت ہی ادھگار اینکس سی آج بھی انہوں نے میرا اپنی میچ کے حوال اثر کیا پاکستان کی جو سٹارٹ ہے نیوزیلینڈ کے ساتھ اور بنگلہ دیش کے ساتھ وہ بھی بہت ہی اچھی سیریز جا رہی ہے بہت ہی ٹف سیریز ہے دیکھنے سنوں نے بہت ہی مزا آ رہا ہے وہ سیڈیز بھی امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو بھی مزا آئے گا اور اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ نیچس جو بڑی نیوز ہے وہ ہے رمید راجہ کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ رمید راجہ کے حوالے پل ہمارے پی ایم صاحب سے کوسٹن کیا گیا پی ایم شباز شریف صاحب سے کوسٹن کیا گیا کہ آپ بتائیں کہ جو کرکر کے چیرمین ہیں ان کے بارے میں کچھ بتائیں کچھ فیصلہ کریں انہوں نے بتایا کہ ہم بہت جلد اس کے اوپر فیصلہ کریں گے ہم ایک کمیٹی بٹھائیں گے اور کمیٹی جو فیصلہ کریں گی ہم آپ کو اسے اگاہ کریں گے یعنی کہ لگ رہا ہے کہ دمیر زیادہ کی جب جو چیرمین کی سیٹ ہے وہ بہت جلد جانے والی ہے اگر پاکستان کی جو جو ہے وہ پر فارمیسز ورڈ کپ میں چھینہ رہی تو بہت مشکل ہوگا اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو اس جو ویک میں جو بہت بڑی دو نیوٹس تھی اور ریلی روسو اور ڈیویڈ میلر کے حالے سے تھی ریلی روسو اور ڈیویڈ میلر نے دونوں نے انڈیا کے خلاف پر ترین ہنڈرٹ بنائے ٹی ٹونٹی میں انہوں نے بہت زبادست بیڈنگ کی دونوں نے اور بہت ہی سنسنک خیز مقابلہ دیکھنے کو ملے انڈیا اور سود افریقہ کے تھے اور ورسنڈیز اور سیڈے کی سریز بھی لگی ہوئی ہے اور آج بھی ٹیم میں ٹیم میچ ہار چکی ہے جیسے ٹھارٹی باندر ان سے میچ آ رہا ہے یہ ہے کہ وہ ان کی بھی کوشش اچھی جاری ہے تقریباً اس ٹیم دنیا میں زیادہ تر ٹیمیں جو ہیں وہ ٹریکٹ کی ٹیم ہیں دنیا میں اس ٹیم وہ زیادہ زیادہ سریز کھیل رہی ہیں کہ وہ ٹی ٹونٹی سریز کھیل رہی ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو ورڈ کپ کے لیے پریپیر کر رہی ہیں جیسے ہماری ٹیم بھی آلڈی کو ورڈ کپ کے لیے فلائی کار چکی ہے وہ آلڈی ٹریل سیز کرے گی نیوی لینڈ میں اس کے پاس سیدھا سٹیلیا جائے گی اس کے بعد ہم آپ کو نیکس نیوز جو دیتے جلیں وہ فواد عالم کے حوالے سے نیوز کی فواد عالم نے فواد عالم نے اپنے کریے میں چودہ ہزار رنز کمپلیٹ کر دی ہیں یہ ان کا بہت بڑی چیپمنٹ ہے اور بہت بڑے پلئیر ہیں فواد عالم یہ ہے کہ بدکسپتی سے ان کو یہ ہے کہ موقع لیت دیا گیا ایک اور چیز جو دیکھنے میں آئی وہ بہت بڑی آئی جو پاکستان کا میڈل آٹر ہے وہ ابھی تک صحیح پر فارم نہیں کر رہا ہے اس کے اوپر بہت سے بہت سے زیادہ ہو چکے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہماری جو چیرمنٹ صاحب ہیں وہ ان سے بھی پوسٹن ہوا انہوں نے بولا ہے کہ جو ٹیم منجمنٹ ہے جو جیسے ٹیم منجمنٹ میں ہیں ہمارے خوچ صاحب ہیں اور ہمارے جو ہیں کیپٹن صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس ٹیم سے متفق ہیں انہوں نے ان کو رائے بھی دی اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ شرجیل خان کو اس ٹیم میں ایڈ کریں تو انہوں نے بولا نہیں ہمیں فیلات کسی کی فیلات ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کو خود پتا ہے کہ جب شرجیل خان کے ٹیم میں آئیں گے تو شرجیل خان کے ٹیم میں آنے کے بعد یہ ہے کہ پرفارمیسز جتنی بھی ہیں جو اپننگ پرفارمیسز ہیں انہوں نے Spir Star Lil جتنے بھی اپنر ہیں تو پہ نیچے کے کھلنا پڑے گا اسی ہے کہ انکی پرفارمیسزہ بہت زیادہ اثر پڑے گا اس ٹیم کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ بولا کہ ہم یہ ہے کہ نشیل خان کے اوپر رسک نہیں لیں گے انہوں نے ایک کوینس کیا کہ فٹنس آئم بس فٹنس کے حوالے جو بہت تکلا رہی ہیں جو ابھی جاتے فٹنسز کا ٹیس پاسن نہیں کر سکتے ہیں ابھی ویار لیا جائیں ہے کہ یہ ہے کہ شدید کو رہ گاں کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک اچھے پلیئر ہیں چلنجی امید کی جا سکتی ہے ان سے بھی کہ وہ یہ ہے کہ مزید اچھا پر فرم کریں اور اپنی فیٹرز کو اچھا کریں اور وہ جلدی پاکستان ٹیم میں کمبیک کریں اور پاکستان کی ٹیم کے بیس ویشز ہیں کہ وہ ورلڈ کپ کے لیے فلائی کر چکی ہے ہالڑی اور یہ ہے کہ ہماری ٹیم جو بھی ہے ابھی اسی کو سپورٹ کرنا پڑے گا اور اسی کے جیسے بھی اسی کو سپورٹ کرنا پڑے گا کیوں کہ ابھی یہ ہے کہ یہ لوگ ٹیم چیز کرنے کے موڈ میں تو بلکل نہیں ہے بہتر ہے کہ اسی ٹیم کو سپورٹ کیا جائے اور زیادہ زیادہ دعائیں کی جائے اسی ٹیم کے لیے کہ اس کی ٹیم کی اچھتی اچھی پرمومنس ہے جو اور ہمیں ورلڈ کپ میں کوئی اچھا حضر دیکھنے کو ملے امید تو نہیں ہے ہمیں ورلڈ کپ جی سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اچھا حضر دیکھنے کو تو مل سکتا ہے اور آخر میں ہم آپ کے بہت بڑی نیوز سے اگاہ کرتے چلیں کہ جیسے پاکستان کی ورمنٹ ٹیکر ٹیم نے انڈیا کی ورمنٹ ٹیکر ٹیم کو آج بہت بلک طریق سے شکست دی بہت اچھا میچ دیکھنے کو ملا یہ ہے کہ انہوں نے آج اسیہ کپ جو لگا ہوا ہے وہ پہلے تو پاکستان کی ٹیم جو تھی وہ ایک میچ ہری تھی اب بیچ کے بعد یہ ہے کہ نیکس میچ جو انڈیا کے ساتھ ہوا بہت اچھا میچ ہوا یہ ہے کہ انہوں نے کم بیک کیا ہے اور انڈیا کو شکست دی ہے کہ بیس پیچھے ہیں ہماری پاکستان کے لیے ہیں ورمنٹ ٹیم کے ساتھ بھی دعا کریں کہ اللہ کے ساتھ انہوں نے بھی پتوار نصیب کریں اور آپ کے واقعہ بہت بہت شکریہ آپ پاکستان زندہ بہت